بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈی بکی یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلا علمت قاتلی بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں خاص طور کے اوپر حمل کے حوالے سے کہ ان کو حولات کے حوالے سے مسائل پیش آ رہے ہیں اور حمل نہیں ہو رہا ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں بعض کے تو ٹیسٹ کلیر آ جاتے ہیں لیکن بعض کے حوالے سے مسائل ہیں بہت زیادہ اور مختلف مسائل ہوتے ہیں چاہے ان کے پیریڈز کے حوالے سے مسائل ہوئے ہیں رحم کے حوالے سے مسائل ہوئے ہیں کسی بھی اور حوالے سے مسائل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ازیز اس ویڈیو کے اندر انتہائی آسان مفید ٹپس وظیفہ اور طریقہ آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ازیز آپ نے چند دن اپلائی کرنا انشاءاللہ اللہ ازیز آپ کا ضرور حمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس حمل سے اولاد میں بیٹا ہی ہوگا تو کونسا وظیفہ ہے طریقہ علاج ہیں سیڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرو ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دوبالیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروپ مل سکیں بہت ساری خواتین کے میسیجز آتے ہیں کہ مفتی صاحب اولاد کے حالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں طرح طرح کی دوائیاں کھا چکے ہیں علاج کروا چکے ہیں اور یہاں تک کہ مجھے لوگوں نے بتلایا کہ لاکھوں روپیاں خرج کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے بیماری یا اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن بھی بھی ان کے اولاد کے حوالے سے مسائل ہیں تو آج کی یہ ویڈیو اگر دو طرح کی ہے دیکھیں پہلے تو وہ خواتین ہیں جن کو مسائل ہیں پیریڈز مینسز کے حوالے سے ریگولاری ریگولار کے مسائل ہیں تو اگر ایسے کسی خواتین کو مسائل ہیں تو وہ یہ عمل اور طریقہ کار کرنے سے پہلے اپنے ان مسائل کا حل نکالیں علاج بھی کروائیں اور اس کے ذریعے ہم نے بہت سارے وظائف دی اور بہت ساری خواتین کو الحمدللہ فائدہ ہوا کہ جن کے مینسز پیریڈز کے حوالے سے مسائل ہیں ان کی ہم نے ایک پوری پلیلیسٹ بنا لی ہے اب اس ویڈیو کے اینڈ پہ اینڈ سکرین پہ انشاءالا وہ پلیلیسٹ کا میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ پلیلیسٹ میں دیکھ لیتے ہیں اگر کسی خواتین کو مینسز کے حوالے سے پرابلم ہیں یا ان کو رحم کے حوالے سے مسائل ہیں ٹیوبز کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے مسئلے ہیں ہارمونز کی خرابیز ہیں تو وہ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ لیں دیکھنے کے بعد جب وہ ان کا ٹھیک ہو جائے پھر اس چیز پر حمل کریں انشاءالا وہ لازی دنوں کے اندر حمل ٹھہرے گا اور انشاءالا وہ لازی اولاد میں بیٹا نصیب ہوگا جیسے چلتے ہیں پہنے کے جل حمل ٹھہرنے کے یعنی جل حملہ ہونے کے لیے کون کونسی چیز ہیں دیکھیں تین باتی یاد کریں نمبر ایک حمل کا بہترین وقت نمبر دو کس طریقے سے ہم بستری کی جائے تو جلدی حمل ٹھہرنے کے چانس ہوتے ہیں نمبر تین علاج یہ وظیفہ کیا تینوں چیزوں کو میں آپ کو بتلاتے ہوں جو کہ امام جلاد الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نکل کیا وہ چیز بتلا رہو اور اس حمل سے انشاءالا وہ لازی اولاد نرینہ یعنی بیٹا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نمبر ایک حمل کا بہترین وقت کیا ہے یعنی کس وقت میں اندر حمل ٹھہر سکتا ہے اور چانسز زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلی بات سمجھیں کہ جب عورت کو پیریٹز آئیں منسز حیز بغیرہ آئے گا اس کے فوراں بعد یعنی جو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر اس میں ہم بستری کی جائے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے اور وقت کونسا ہوگا اور وقت جو اس کے بارے میں بہترین وقت بتلایا گیا وہ رات کا آخری پہر یعنی سہری کے وقت جو ہم بستری کی جائے اس کے وقت کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے دوسری بات کے طریقہ کیسے کیا جائے جیسے کہ امام مجال الدین سے رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو نیچرلی طریقہ ہے کہ عورت سیدھا لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب مرد اس سے بستر ہونے لگے تو بیوی کے پشت کے نیچے کوئی ایسی چیز رکھ دے تاکہ جب اس کو مطلوب حاصل ہو تو مقام تک پہنچے یہ ظاہر بات ہے جب پشت کے نیچے کوئی چیز ہوگی تو ایسے اٹھایا جائے گا اور پانی جو ہے اپنے مقصد میں پہنچنا یعنی بچہ دانی کے اندر پہنچنا زیادہ ایزیلی ہو جاتا ہے اس کے بعد نمبر تین اگر جب فارغ ہو جائیں تو فوری طور کے اوپر الہدہ نہ ہو اور اگر محمد دیکھے کہ فوری طور پر الہدہ ہوتے ہیں مشروم چلے جاتے تو وہ حمل ہونے کے چانسز وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر الہدہ نہ ہو اور اس کے بعد جب الہدہ ہو تو اس وقت بیوی کو چاہیے کہ وہ دائیں کروٹ کے اوپر ہو کے لیٹے ہیں جب دائیں کروٹ کے اوپر ہو کے لیٹے گی تو کم سے کم ایک گھنٹہ ہو سالت کے اندر لیٹی دیں تو انشاءاللہ العزیز تقریبا 90% چانس ہے کہ حمل ٹھائر جائے گا اور اسی طرح 90% چانس ہے کہ اس حمل سے انشاءاللہ العزیز اولادِ نہرینہ ہی نصیب ہوگی اور طریقہ علاج یا وظیفے کے اندر بہترین ہیں وہ یہ ہے کہ اکتالیس دن کا عمل ہے اکتالیس لونگ لینے ہیں اکتالیس مرد کے لیے اور اکتالیس عورت کے لیے اب ان لونگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام دم کرنے ہیں کون کون سے یا جمیلو یا مصورو یا اللہو اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں یا جمیلو یا مصورو یا اللہو اب یہ لونگ کے اوپر ایک سو گیارہ مرتبہ دم کرنا ہے ایک لونگ کے اوپر اور دوسرے لونگ کے اوپر بھی ایک سو گیارہ مرتبہ اب ایک لونگ دودھ کے ساتھ شہر لے گا اور ایک لونگ دودھ کے ساتھ راک کو بیوی لے گا اکتالیس دن تک لگتاری عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز پہلے مہینے ہی اللہ کے کون سے حمل یا وہ ٹھہر جئے گا تو اس طریقہ کار کو وقت کو اور اس علاج کو تینوں طریقوں کو اپنے وقت کے اوپر کریں انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو زیڈ ملیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے یو کی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کہنے تب تک کے لیے اللہ حافظ